بلکل واضح ثبوت ہے کہ انڈیا جو ہے یہ براہ راس ملوث ہے اور یہ دیکھیں کتنی بڑی رقم جو ہے وہ اس ایک ایونٹ کو کرنے کے لیے ایک واقعے کو کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے خرچ کی ہندوستان جو ہے وہ دہستگردی میں کس طرح سے جو ہے وہ ملوث ہے ویسے تو جس طرح سے میں نے ارز کیا کہ ہر واقعے میں ہی ایسا ہے اور بہت سارے واقعات ہیں جن میں جو ہے وہ واضح ثبوت بھی ہماری ایجنسیز نے پکڑے ہیں لیکن جس طرح سے کلبوشن کا میں نے حوالہ دیا ہے اسی طرح سے یہ کیس بھی ایک ایسا حوالہ ہے کہ اسے جو ہے وہ مجودہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پیش کریں خطے کا دہشت گرد بھارت پھر بنقاب پاکستان پر ایک اور حملے میں رو ملوث نکلی جون دو ہزار اکیس میں لاہور جوہر ٹاؤن دھماکے کی پوری سازش کا راز پاکستانی اداروں نے فاش کر دیا بزرداخلہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں پاکستان میں ہر دہشت گردی میں بھارت کا ہاتھ ہے معاملے کو وہ خواہم متحدہ میں لے کر جائیں گے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ٹی پنجاب نے پیٹر ڈیویڈ سمیت بھارتی سازش کے سب کرداروں کے نام اور کرتود گنوا دیئے پاکستان کی ترقی کے بغیر پاکستان کی ترقی نامکمل ہے گوادر پورٹ کو بھی ہمیں اس کو آپریشنل کرنا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے ان صوبوں کو بھی ہم نے ترقی کی دور میں آگے لے کے چلنا ہے شامل کرنا ہے پاکستان کی بنیاد ہے ان اقائیوں کے اوپر جس پر سند ہے بلوچستان ہے کیپی ہے پنجاب ہے اور شمالی علاقہ جات اور ازاد کشپیر اگر ہم نے ان کو ترقی کی دور میں شامل نہ کیا اور آنے وہانے ان کو پیچھے رکھا تو پھر قائد کا پاکستان کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا میرے نزدیک پاکستان کی ترقی وہی ہوگی جو محروب علاقوں کو آگے لے کے چلنا ہے سندھ والوں کی سنی گئی چار سال بعد ترقی کا سفر دوبارہ شروع وزیراعظم شہباز شریف نے 306 کلومیٹر طویل ہیدراباد سکھر موٹروے کا سنگے بنیاد رکھ دیا 307 ارب روپے کا منصوبہ 30 ماہ میں مکمل ہوگا وزیراعظم نے نواز شریف کو موٹروے کا بانی قرار دیا کہا کہ نواز شریف کے ویجن کو آگے بڑھا رہے ہیں کارٹرز گوادر کی ترقی نہیں چاہتے لیکن پورٹ آپریشن کر کے رہیں گے جنیوہ کانفرنس میں کشکول لے کر نہیں جائیں گے اپنا حق مانگے ہیدراباد سکھر موٹروے کئی سالوں سے چل رہا تھا شیچہ صاحب نے بتایا کہ پچھلے چار سال ساڑھے تین سال کچھ نہیں ہوا اس پہ شروع امیریٹلی کام شروع اور پچھلی حکومت کے ہوئے بات ہی نہیں کروں گا نہ اس سے کوئی امید تھی ہیدراباد سے لے کے سکھر تک اس روح پہ کام ہوگا اور اس پہ سب امپلائیمنٹ لوکلز کی ہونی چاہیے سکھر ہیدراباد موٹروے منصوبے پر دونوں طرف سے کام ہوگا مزیرالہ سندھ نے خوشخبری سنا دی کہا چار سال سے اس منصوبے کو التوامے رکھا گیا منصوبے کا سنگے منیاد رکھنا تاریخی اہمیت کا حامل ہے منصوبے کی نوکریاں مقامی افراد کو ملنی چاہیے صلاح متاثرین کو گھر منع کر دینے کے لیے تین سو پچاس عرب درکار ہیں اس کو ٹیرین خان کے کیس کا بھی جواب دینا ہے کہاں ہے فراغ ہوگی کیوں بگایا اس کو فراغ ہوگی کو اس نے پاکستان سے کیوں بگایا اٹھارہ مہینوں کے بعد انسی اے نے ایک زوردار تھپڑ مارا عمران خان کے موہ پہ اور وہ کیس انسی اے نے کوٹ میں جا کے کہا کہ شباز شریف اور سلیمان شریف کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں قوم دیکھ رہی ہے کہ اس کے خلاف جو open and shut cases ہیں وہ کب ان کا نتیجہ نکلے گا کب اس کو سزا ملے گی جب تک اس کو سزا نہیں ملے گی ان open and shut cases میں ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے سلیمان شہباز نے عمران خان پر سوالات کی بوچھارتز بولے عمران خان نے سائفر پر پہلے قوم کو گمراہ کیا اب امریکہ کے پاؤں پڑ گیا یو اے ای کے توفے اس نے بیچ دیئے ورہ گوگی سچی تھی تو کیوں بھگایا؟ عمران خان کو تیریان کے اس کا بھی جواب دینا ہے ہم پوچھ کر رہیں گے سزا تک عمران خان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے وزیراعظم کے صحابزادے سلیمان شہباز کی چودہ روز کے لیے حفاظتی زمانت منظور اسلام آمباد ہائی کورٹ نے ملی لانڈرن کیس میں ایف آئی اے کو گرفتاری سے روک دیا سلیمان شہباز کو چودہ روز تک متعلقہ عدالت سے رجوع کا حکم نیب کیس میں بھی چودہ روز کی حفاظتی زمانت مل گئی سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سمات جسٹس اجازر ایسر نے ریمارکس دیئے نیب ترامیم سے فائدہ صرف ترمیم کرنے والوں کو ہی ہوا ایسی صورتحال میں کیا عدلیہ ہاتھ باندھ کر تماشا دیکھے چیف جسٹس نے کہا عدالتی فیصلوں کے باوجود کرپشن خط نہیں ہو سکی مسئلہ صرف کرپشن کا نہیں سسٹم میں موجود خامیوں کا بھی ہے نامکمل اسمبلی کو قانون میں ترمیم کا اختیار ہے یا نہیں ریکوڈک منصوبے پر جلد کام شروع کرنے کی راہ ہمبا وفاقی کابینہ نے ریکوڈک سے متعلق اہم منصوبے کی منظوری دے دی چلی کمپنی اینٹو فاکاسٹا کو واجبات ادا کرنے کے لیے اجازت دی گئے وفاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے ہنگامی منظوری لی گئے ملزمان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ امران خان تاہال سفر کے قابل نہیں ہے ممبر سندھ نے کہا کہ توہین کسی کی ذات کی نہیں کمیشن کی بطور ادارہ ہوئی ہے ممبر پنجاب بولے اصد عمر نے عدالت سے معافی مانگی تو یہاں کیوں نہیں آتے جتنی چاہے ترامیم کرنے امران خان قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکتے شرجیل بیمن کا خیبر پختونخواہ حکومت کے سرکاری ہیلیکاپٹر کے بل پر شدید رد عمل کہا حکومتی وسائل نام مہاد صادق اور امین پر خرچ کیا جا رہے ہیں امران خان نے سرکاری ہیلیکاپٹر رکشا ٹیکسی کی طرح استعمال کیا اب خیبر پختونخواہ حکومت سے این ار او لے رہے ہیں پرویز اللہ ہی کرائے کے تیارے کے مزے کریں گے پنجاب کابینہ نے محکمہ خزانہ کا اعتراض مسترد کر دیا محکمہ قانون نے گرین سگنل دے دیا وزیراعلا کے لیے پانچ ماہ تک تیارہ کرائے پر لیا جائے گا وزیر خارجہ بلاول مٹو سرکاری دور پر امریکہ بہنچ کر سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس سے ملاقات کریں گے پندرہ اور سولہ دسمبر کو نیو یورک میں جی سیونٹی سیون اور چین کی وزارتی کانفرنس کی میزبانی بھی کریں گے رجمان دفتر خارجہ کے مطابق کانفرنس میں کرونا اقتصادی ترقی اور ماہولیاتی تبدیلی پر تباتے خیال کریں گے پاک افغان بورڈر چمن گیٹ پر کسٹمز کی پاک آرمی کتابوں سے بڑی کار ربائی ایک لاکھ سے زائد غیر ملکی ڈالر اور کروڑ روپے کی پاکستانی کرنسی ورامت ملزمان کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ایشیای ترقیاتی بینک نے سلامتاثرین کے لیے پچپن کروڑ چالیس لاکھ ڈالرز فنڈز کی منظور دیتی فنڈز میں پچاس لاکھ ڈالرز اجابان کے طرف سے فراہم کیے گئے ہیں انڈونیشیا کا سلاف زدگان کے لیے پاکستان کو دس لاکھ ڈالرز اتیاء کرنے کا فیصلہ سندھ اور اسلام آباد میں سردیوں کے چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا سندھ میں بائیس دسمبر سے دو جنوری تک تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے اسلام آباد میں موڈل کالیج اور سکوز میں 26 سے 31 دسمبر تک چھٹیوں کا نوٹفیکیشن جائے